میں آپ کے سامنے کل بھی کیا آتا کیا کوئی انشاءاللہ اس حشرہ و عقم کی سکامہ سفر آئیت ہے سورہ اسلام وہ سورہ ہے کہ جس میں کی اتدائی سے پروردگار اپنے مندے کو سیر و سلوک کی باتیں بتا رہا ہے یعنی میراج کی باتیں کروارا ہے سبحان اللہ علیہ وسلم اللہ بیانتے علیہ من المسل الحرام إلى المسل الاخصار اللہ زیبارت کا قولیہ لٹوری اپنی آیاتنا ابتدائی سے پروردگار کہتا ہے کہ آپ کو اعیزہ ہے اوزان جب میں بندوں کو راتوں رات لے گئی مسجدیں تو ہیں ایک سے لے گا پروردگار کہتا ہے دیکھ تک پہنچاتا ہے اسی سورے میں جس میں پروردگار میراج کی باتیں کرتا ہے اسی سورے میں اس کا پروردگار بلندیوں کی باتیں کرتا ہے اسی سورے میں اس کا پروردگار آسمان کی باتیں کرتا ہے وہی سورہ میں اس کا پروردگار نے بندے کو سیر کرواتا ہے اسی سورے میں پروردگار نے سینے راستے کا بھی بیان کیا ہے کہ یہ سینہ راستہ ہے یعنی پروڑگاہ پتانا کہتا ہے کہ پہلی آئے کریمہ میراج کی ہے اور میراج میں آپ خود بہتر جانتے ہیں کہ میراج میں کیا ہوا جب پروڑگاہ کہ یہ نبی میراج کو جاتا ہے آسان کی بلدیوں کو چیوڑا ہوا جاتا ہے وہاں جب اس طرح کی بات آتی ہے کہ پروڑگاہ نے کتنا جاگا ہے میرے قریب آجا میرے قریب آجا میرے قریب آجا نبی قریب آیا اب نبی پر پسینہ تاری ہے نبی خود چاہتا ہے کہ جب میں خود میں تھا تو ایک خود نمدار ہوگا میرے سینے پر آیا مجھے اتمنہ ہو گیا سبحان اللہ بہتر کو جو بھی ہے اس سے کہ میرا دوست میراج نہیں میراج پر نبی کو ایک خود کی کو جاسے اتمنہ ملا ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہاتھ بگتا ہے تو اسے کو فردہ جائے گا اور اگر یہ کہیں کہ پروڑگاہ ہاتھ بھی لگتا تو اسے نفس آ جائے گا تو کوئی ایسا ہونا چاہیے کہ جو اندر کا ہاتھ بھی بڑھ جائے اور کوپر بھی نہ ہو کوئی ایک سوال گولتی ہوئی قدر آتی ہے کہ ایک ہاتھ ایسا ہے کہ جو آپ ہاتھ میں ہی ہے کوئی اپنی اپنی تالیم کا ہاتھ ہے کہ تم لاکھلا ہوگی وہ کوئی آپ ہاتھ نہیں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ مہارہ کائنات کے لئے سلام کیے إمام الغمانہ کے لئے سلام اللہ اللہ محمد محمد اسی کو حجت کہتے ہیں گھجت کسی کا محتاج نہیں ہے وہ جب چاہے جہاں چاہے جیسا چاہے وہ وہاں پہنچ سکتا ہے بس ایک اور گھجت کیسی ہوتی ہے گھجت کے لیے نبی کا ہونا شرط نہیں ہے گھجت کے لیے رسول کا ہونا ضروری نہیں ہے گھجت کے لیے امام کا ہونا ضروری نہیں ہے نبی ہے تو بھی گھجت رسول ہے تو بھی گھجت امام ہے تو بھی گھجت لیکن اگر کوئی ان تینوں مرسوعوں سے علاق کوئی ذات آجائے اسے بھی گھجت آجا سکتا ہے گھجت کے لیے اللہ کی نشانی گھجت کے لیے اللہ کی ندیم گھجت کے لیے برہا تو ایک ذات ایسی بھی ہے کہ جو نہ نبی ہے نہ بسول ہے نہ وہ امام ہے لیکن وہ بھی گھجت اتنی مصبوب بجت ہے کہ جس کے لیے ہمارے اراد کے چھڑے امام جاکرے آن محمد سب خلوات اللہ ہیں جب وہ کہتے ہیں انہوں نے ایک جملہ کہ ہم بارہ امام سارے کائنات کے حجت ہیں پھر ایک جملہ بی بی کی شاہد سن لیے گا کہ ہم حجت حجت کے لیے نہ نبی ہونا نہ نصور ہونا نہ امام نہ ضروری ہے حجت کوئی بھی ہو سکتا ہے لیکن ان تمام مجھتوں میں جھڑی امام ہم بارہ امام سارے کائنات کرنے جد ہیں بے شک لیکن ہماری جدہ جناب سبی کا تائرہ رزیہ مرزیہ آلہ مفاہمہ فہیمہ فاہمہ زہرہ ہم بارہ امام ہم کے امام ہجت ہے بار اللہ سبیان جب دنیا کو امام کرتی ہے تو ہمیں یاد کرنے لیکن ہمیں زہرہ پڑتی ہے آپ نظر اللہ کو یاد کرنے اور مہمد 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 اسے ہجت کہتے ہیں بس ایک اور کشارہ ہجت کسی کا مبتاچ نہیں ہے حجت تو قیل نہیں کیا جا سکتا یعنی دوسرے لفظوں میں ذاتِ علیہ ونیاء مرطالی کی منصر اور شخصیت اور مقام یہ ہے کیونکہ بھی حدود میں نہیں آیا تھا حدود سے کہیں زیادہ دلت ہے مزاد اب ایک چھوٹے سے بابے سے اپنی اس موضوع کا آغاز ہوں اس کے بعد آپ کی خدمت میں مجھے آج پانچویں عباد کی کچھ گوش ہے مجھے زندگی کے آپ کی خدمت پیش کمان سلمان فارسی ہے سلمان فارسی کا خود ایک مقبع ہے اس کے اوپر نہیں مجھ سے ہو سکتی اور اصحاب کا مجمع ہے مصرق پر پیامبرِ حقام ہے سلمان فارس نے سوا کیا یا نبی اللہ میں آج ذاتِ علی کے خضائے دیکھنا چاہتا ہوں سلمان فارسی تو ایمان کے درچے دس درچے مطفائستہ جس کے لئے محمد خود کا سلمان امی کا تحمل بائل وہ یہاں نہیں ہے یہ سلمان فارسی ہے معمولی شخصیت کا نام سلمان فارسی نہیں ہے سلمان فارسی وہ ہے کہ جسے قیم اپنا بیراز روچتی ہے تو وہ اکنے کے لئے ہمارے قبی اور ہمارے اماموں کی بیراز میں شک کر رہے ہیں ہمارا اقیدہ ہو یہ ہے کہ جو حدیث منسلک ہو جائے وہ بھی بیراز مجھایا جاندان ہے اللہ علیہ وسلم 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 حیاء نبی اللہ علی کے خضائب دیکھنا چاہتا پیاماعد اقرم نے ایک چاہبی کو لیا سلمان فارسی کے حالے کیا کہ جاں وہاں جگہ چلے گا وہاں تمہیں مل جائے گا اس چاہبی کو لیا سلمان پرارسی نے چلتا شروع کیا اس جگہ مجھے کہ جہاں پیوبر احمد نے جانے کے لیے رہا تھا سلمان پرارسی قدر میں جاتا آن گیا میں نے اس جانبی کو لگایا ایک خوبصورت درمالہ تھا نہ وہ چاندی تھا نہ وہ سونا تھا مگر ان دوروں سے کہیں زیادہ خوبصورت تھا ہیلے اور جوائرات اس کے سامنے کچھ بھی نہیں تھے ایسا لگتا تھا یہ دروازہ دنیا کے کوئی نظم نہیں آ رہا ہے اس سے پہلے میں نے اس سے خوبصورت کوئی دروازہ نہیں دیکھا چاہ بھی لگائی دروازہ کھلا سلمان پرارسی اندر لاخل ہوئے جب داخل ہوئے تو کیا لیکھا ایک خوبصورت مسجد ہے ایک خوبصورت مسجد ہے سلمان پرارسی میں اندر جا کر دیکھا تو خود کہتے ہیں کہ میں نے کہا سمجht ہی سمجھل گسی سلمان پر بتا پہلے کے سال سے اچھ 넣م یہ اندر لگتا ہے zeichیän پہلے میں تک الگا سلمان پہلے میں اونکہ پہلے میں نے ایک میں تعالی میں میں اندر لگ کی میں اندر لگتا ہے کہ چوتری محراب میں گیا کہ پانچویں محراب میں گیا یہاں تاکہ ستر محراب میں جب میں نے نظر کی تو اب محراب میں ساتھی علی یبدیہ کی تاریخ کو بڑا محراب ساتھی علی کو دیکھا دل سمون میں آگیا ایسا نہیں تھا کہ سلمان فرسی مولای کائنات کے فضائے جانتے نہیں تھے بعض وقت یہ سوال کرنا کچھ لوگوں کو بتانا محصر ہوتا ہے واپس گئے اصحاب بھئی کہتے مجمع بھئی ہے نبی بھئی ہے سلمان فرسی اللہ اچھا بھی واپس کی خاموشی میں کسی نے کہا سلمان فرسی کیا کچھ نیڑا بھی کہا جو میں دیکھ کے آیا ہوں وہ تمہیں دیکھنا نصیب رہا دیکھ پٹھا لوگ نے کہا کیا نہیں کہا ہاں یا ربیتہ میں نے خوبصورت مسجد کو دیکھا اس خوبصورت میں ستر محلاغ دیکھے گئے کہ پھر محلاغ میں میں نے آپ کے خلیقے کو کھڑا دیکھا میں نے آپ کے بھائی کو کھڑا پایا میں نے ہاتھ جگر آپ کے وسی کو پایا آپ شک کرنے والوں نے شک کیا کہا کیا تو ممکن ہے کہ ایک شخص ستر جبوں پر آجائے اس لیے کہ وہ ذات علی کی شخصیت سے واقع نہیں دے انہیں نہیں مانو کہ ذات علی کے سامنے ستر کیا اگر ستر بازار بھی ہوتی کام ہے یہاں جگہ ہے لیکن اللہ کی نبی نے مستحط دیکھی نہ دیکھو سامانے پاسی کی بات ہے اس لیے کہ اس سے بہتر کوئی سچا نہیں ہے اس نے کہا ہے تو کوئی راز ضرور ہے کہ یا نبی نے یہ بات والی سمجھ میں نہیں آیا کرو جاؤ اس لیے کہ جب بھی علی کی بات آتی ہے تو قیمبر بھی رک جایا کرتا ہے اور رکنے کے بعد ہے چھوٹا کرتا ہے کہ اب رک جاؤں علی کی بات ہے جبرائید آتا ہوتا اللہ کو پہلا ہم دیشنے ہوتا ہے علی کی بات گلیوں میں ثابت نہیں ہوتی علی کی بات میراج میں ملتی ہے تو ایک مکمہ جبرین آئے کہ جبرین کیا ہوتا ہے خالدہ نے کہا ہے ابتہا کرو آزمان جو اگر تمہیں شک ہے تو کیسے خالدہ نے کہا کر ایک ہی وقت میں کل ایک ہی وقت میں ہر کوئی محمد اپنے گر علی ابن امی طالب کی تعداد پھین لے اگر سب کے قرآن آجائے تو سلمان سچا اور اگر علی نہ آئے تو نوزم اللہ دعوت ہوئی سب نے یہ امان دعوت کرتی دعوت ہوگئی دوسرے دن سب مسجد میں آئے ضائع سی بات ہے کہ جب ہمارے گر میں کوئی مچھوڑ شخصیت آ جائے تو ہم فقر سے کہتے ہیں کہ ہمارے گر میں کلان آئے تھے یہ دعوت ہوئی یہ لوگ تھے یہ کھانا تھا ایسا تھا ایسا جہاں کہہ رہے ہیں لہٰذا روس کے دن جب لوگ مسجد میں آئے تو آگر ایک دوسرے سے کہنے لگے آج ذاتی علی ابنیٰ تعلیم میرے گھر میں تھی لیکن دوسرے نے کہا تم جھوٹے ہو اس نے کہ ذاتی علی ابنیٰ تعلیم میرے گھر میں تھی اللہ کو اگر اتنے میں جناتے ہیں کمپر نے دیکھا اور دیکھا تھا تم دو ہوتے ہو گیا کہ کیا ہو کہ ذاتی علی تو میرے پاس تھی اتنے مسلمانے پاس تھی اس طرح ہے کہ تم کیسی بات کر رہے ہو ذاتی علی تو میرے ساتھ تھی ایک مطلب حضرت حسین آگیا ہے کہ نہیں مطلب تم لوگ کیا کہہ رہے ہو لیکن بابا تو ہمارے ساتھ تھے انتنے میں پیمبر اپنا مسجد میں داخل ہو گئے سب لوگ مسجد میں پیمبر کے پاس آئے کہ رو جاؤ رو گا رو گلے سے پہلے پیمبر نے بھی کہہ دیا نہیں مطلب تم لوگ کیا کہہ رہے ہو لیکن علی تو میرے ساتھ تھا طور پانے کیجنے مطلب علی میرے ساتھ تھا ہاں پھر جا گئی علی خیخ صلی کا ہو ماں الا ایک ہویا Anders کہ آپ کیا کہا ہے علی محمد خیخ صلیٰ ساتھ The Great مذہروں لگا جائیں ساتھ خداوندی جس پر پوٹ پوٹ کے بری ہو اس کا فیصلہ کوئی آن کیا کر سکتا ہے یا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا تو اس کا مقاملہ آنکھ سکتا ہے ایک بار بار کیا کہ نبی نے کہا ساموست ہو جاؤ دست دعا بلند کیے خبر بڑھے گا تو فیصلہ بڑھا جب دعا ہوئی تھی تو جبریل وہی تھے جبریل کا بھی کوئی جنگا کیا آپ سچے ہیں یا جوٹے ہیں مگر تو وقت آپ مکارے ہیں اسی وقت میں علی سے دست آسل کر رہا تھا دست سے دعا بلند ہوئے خبر بڑھے گا پہ ہم کے کسی علی کے کس نے دعا کی کائنات کے مالک میں دعا کی اللہ کی نبی نے دعا کی بحق کے علی ابن ابی طالب اور انہیں گا تو مگر علی کہاں تھا کون سچا ہے کون کتنا آپ بلا جائے اس لیے کہ علی حق کسی کے گھر میں جایا نہیں کرتا جس گھر میں قدم کر لے وہ جنت سے افصل ہو جایا کرتا ہے جنہ کی ضرور نہیں ہے ہمیں فرسی ازہ کی ضرور ہے ہمیں علی کی ضرور ہے ہمیں فوجلہ کی ضرور ہے ہمیں حسن حسین کی ضرور ہے جنہ آدھی ہے وہاں جنت ہے میں اپنے دعا کی دعا قبول ہوئی جبریل نازی اوپے جبریل کیا حکم ہے اللہ نے کہا ہے عجیب بات ہے اب بڑھ کیجئے کہ علی کا مقابلہ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا جبریل اللہ میرے خدا نے کہا یا نبی اللہ اللہ نے یہ کہا ہے نہیں معلوم آپ کے اصحاب سچ کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے علی مہا بھی ہو ہو سکتا ہے علی مہا بھی ہو ہو سکتا ہے علی کمبر کے پاس ہو ہو سکتا ہے علی سلمان کے پاس ہو ہو سکتا ہے علی حسنید کے پاس ہو ہو سکتا ہے علی جمرید کے پاس ہو ہو سکتا ہے علی نبی کے پاس ہو لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو بست کم بتا رہے ہو علی مسلم آسلات پر میں نے پاس پا شبار اللہ شبار اللہ موسیقی اللہ نے کہا سب سچے ہو سکتے ہو لیکن حقیقت یہ ہے علی اس وقت میرے پاس تھا علی مجھ سے راز نیاز میں اس طلوع میں میرے پاس تھا تو اب جو پہلے علی کی صفت ہے وہ ہی ماروی علی کی صفت ہوگی جو پہلے محمد کہتا ہے وہ آخری محمد کہتا ہے اور صرف کہتا ہی نہیں اگر کسی کو اٹھانا خجورے نبی دے دے تو دوسرے دی امام رضا اس کو اٹھانا خجورے ہی بیتا ہے جب کہنے والا کہتا ہے یہ اضافہ کرتی نہیں ہے تو امام اس کو لا کر کہتے ہیں اگر میرے نبی دے اگر میرے نانا نے اندیس نہیں ہوتی تو میں بھی تجھے اندیس کی دیتا سنو آپ نے یہ خواہد آلی محمد سنو آپ نے یہ خواہد آلی محمد سنو آپ نے یہ خواہد آلی محمد وہ اور امام ہوں گے وہ اور قرآن ہوں گے وہ اور اقیلے ہوں گے کہ جہاں ان کو ایک امام نہیں ملتا لیکن ہمارا امام تو وہ ہے کہ جو کئی ہزار جنگوں پر نزل آتا ہے یہی تو وجہ ہے حیدرباد میں امام تو پکارا جو حیدرباد کی مدد تھی پرستان میں پکارا تو امام وہاں آگئے چانچ جس جگہ جس نے پکارا وہاں میرا مولد دستی بلا دی رہا ایک ہی وقت میں نجانے کتنی مجالی سے تو ہم کہہ سکتا ہے کہ ہماری مجلس میں شاید آتی آئی ہے یہ خجد ہے خجد کسی کہے زمانہ ہیں یا قرآنہ یا دنیا کی حقودیں اس میں وہ کیا نہیں ہو سکتے ہیں وہ اس مجلس میں ہیں وہ اس مجلس میں بھی ہیں وہ اس مجلس میں بھی ہیں وہ پرستان میں بھی ہیں وہ دنیا کے کونے کونے میں لے کے بتاتے ہیں ہمیں کوئی کہہ رہی کا سکتا ہمیں کوئی کہہ رہی کا سکتا اسی سلسلے کی امامت کی پانچویں گڑی اور سلسلے فاسون کی ساتھویں گڑی تھا امام محمد باقر اللہ حسن اللہ آلے محمد بجے امام باقر کی زندگی میں بھی ایک عجید قریشمہ ادھر سے امامت پانچویں نمبر ماسون ساتھویں نمبر کے پانچ اور ساتھ امیوں کے بارہ لیکن اگر پانچ اور ساتھ کو پڑا جائے ہفتی سیون ادھر سے ہفتی سیون ہجری ہے امام کی پوری زندگی بھی سندہ و ساتھ ادھر پانچ اور ساتھ ملا جائے تو بارہ تو امام امامت ہی اس مضبو قری کا نام ہے جس کے لیے پاظرین نبی حبیب اکیبریہ نبی سلام کہنا ہوگا نظر آئے عجیب و غریب جس کے لیے اسمان جابرین ابن اللہ ساری موجود ہیں جابرین جابر تم میرے امامت کی پانچوی قریص ملاقات کروگے یہ ہم نے بہت ماں سنا ہوتا لیکن دوسرا جنلہ بوری روائے نہیں بڑھی آتی پھر میں اپنے کہا اسے میرا سلام کہنا ہوگا اس کے بعد کہا وہ میری طرح ہوگا اس کا نام میرا نام ہوگا باہت ہی آپ نے سن رکھی ہے لیکن پیامر میں آؤ جبلا کہا جابر وہ شمائل خسال ہو نہیں کہا یلی کہا کہ میں پانچوی امامت کڑی کی خسرت مجھ جیسی ہے بلکہ وہ شمائل اور خسائلوں کے دامیان میں بہت خانت ہیں خسائل خسلت آلت لیکن وہ شمائل ہو جمع بھی مجھ 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 ہو جائے تو پیامر میں لفظ تا لفظ آخر جابیر اس کی آنکھ ہے میری آخر جیسی ہے اے جاویر اس کا چہرہ میرے چہرے جیسا ہے اور اے جاویر اس کا گھر میرے گھر جیسا ہے اس کا چلتا مجھ جیسا ہے اس کا بیٹھنا مجھ جیسا ہے اس کے بعد ایک اور جملے کا اضافہ کیا ہم نے پانچویں ایمام کی وزیلت کو سنیے کہ ایمام کے لیے نبی نے کیا کہا نبی نے کہا اے جاویر وہ اتنا مجھ سے ملتا ہے وہ اتنا مجھ سے مائے کھاتا ہے اے جاویر اگر میں اور محمد باقر ایک ہی زمانے میں آ جائیں گے اس جملے مدھو کیلئے گا اللہ کے لیے نے کہا اگر ایک ہی زمانے میں ایک ہی باقر میں ایک ہی جگہ میں بھی آ جاؤ اور محمد باقر بھی آ جائیں ہم دونوں گے اگر آمنے سامنے ہو جائیں تو دنیا یہ فیصلہ نہیں کر سکتی کہ ایدھر جائے کیا ایدھر جائیں یہ محمد ہے یا یہ محمد ہے سمان 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 امامیت نے اپنے نبی اپنے نالے سے ملنے تھے کہ تو یہاں فیصلہ نہیں کاف سکتی تھی کہ یہ نبی ہے یا یہ نبی ہے سمان یہ ہے پانچ مئی وقت اس کے بعد پھر جملہ کہا جملہ کہتا ایدھر جب اس سے بھی اللہ کو میرا سلام کہنا سلام کیوں کہا خود اس میں بہت ساری خطلو ہے نبی نے کہا ہمارے نام خود پہ خود رکھے جاتے ہیں امام کے جو القاب ہوتے ہیں وہ خود سے نہیں آنے ہیں معصوم میں ساتھ میں لکھے وقت امامت میں پانچ میں لکھے وقت لکھے وقت لیکن اللہ کا نبی کے رات ہے اے جابیر میرے اس فرزن کا نام محمد ہوگا میں اس فرزن کے لقب چونگے اس میں سب سے مشہور باقیر و علوم ہوگا باقیر و علوم کے معمولی لقب کا نام نہیں ہے باقیر و علوم کس نے کہا انا حبینت العلم علی امت وہاں نہیں کیا تھے نبی کہنا ہے کہ جو شہر علم ہے جس کے درازہ علی امی طالب ہے وہ کہنا ہے میرے اس فرزن جس کا نام محمد ہوگا اس کا لقب باقیر و علوم ہوگا باقیر و علوم مدینہ شہر ان کے شہر یہ جو محمد ہوگا یہ بلوم کے سینوں کو چاٹ کر دے گا یہ پوری دنیا میں بلوم آل محمد کو پھیلہ دے گا یہ علم کے سینے کو پھار کے رکھ دے گا جس نے علم کے سینے کو پھارا اسے امام حمد آل کے گھتے ہیں تھوڑی آن دفت بھو کر دوں کہ کیسے سینے کو پھارا پانچویں امام کے زمانے میں اسلام سندھ سے لے کر ہند تک پہنچوا تھا روم میں کا تکا تھا ایران اور دنیا دماغ آلنگ میں پھیل چکا تھا لیکن کیسے تھے صرف نماز روزہ حج سبان کاجمان آلنگ کس پہ تھے جب ہندوستان کو مسلمان آئے تو ہندوستان ایک چیز میں شروع سے بڑا مشہور تھا اب جب ہسٹری میں جائے گے یا ولو میں آل محمد کی تہہ میں جائیں گے آپ کو خوشی ہوگی کہ ہندوستان طبیب یعنی حکمت حقیب اس میں شروع سے مشکل تھا لوگوں نے جب ان سے پوچھا کہ آپ اسمان دو گئے لیکن اسلام میں آپ کے طبیب اور طبابت اور حکمت کیسی ہے ان کو معلوم نہیں تھا روم میں قانون بنتے تھے لیکن مسلمانوں کو قانون سے کوئی خور نہیں تھے نگر جبوں کا فلسفی بہت زیادہ تھی کوئی مجھ کہتا رہا کچھ یہ فلسفہ ہے مجھ وہ فلسفہ ہے لیکن ہمارے اور آپ کے پانچ میں امام نے کھلا چیلنج دیا ہندوستان کے جتنے ماہرین ہیں ہندوستان کے جتنے طبیب ہیں وہ آئے میں ہم نے بتاتا ہوں کہ علم اتیب کسے کہتے ہیں جواہ ہوئے جان امام کے پاس رہے امام نے بتایا کہ اتیب کسے کہتے ہیں لکھنے والوں نے لکھا ہندوستان کے علوم اتیب کے ماہرین میں اپنی اپنی کتابوں کو چلا رہا تھا باخر محمد اور باخر علوم نے جو ٹیب کے نسخے وقت آئے اس سے مہتر کوئی نسخہ نہیں ہو سکتا روم سے کہا آم میں تمہیں بتاتا ہوں کہ قانون میں اسلامی کیا آئے لیکن جب امام کی خدمت میں آئے امام نے قانون بیشتی ہے قانون ایسے انسان کے ناخرم سے لے کر بیار کے ناخرم سے لے سر کے بار تک ایک حصہ ایک حق ایک قانون پڑی شی کا پسرے کا پیسرے کا دنیا کا معاشرے کا گھر کا پاہر کا جب امام امام نے پیس کیا تو روم کے قانون دانوں نے تسلیم کیا کہ اس کے پینتر کوئی قانون نہیں ہو سکتا کیا فرسمہ پڑھنے والے آئے امام نے فرسمہ اس دانی کو پیس کیا تو پریشان ہوگئے کہ اس سے بہتر کوئی فرسمہ نہیں ہے جب سائنس پڑھنے والے آئے امام نے سائنس پیس کر دی تو کہا اس سے پینتر کو کوئی سائنس نہیں جاتا ہے جب میتھمیتکس پڑھنے والے آئے امام نے وہ فرمولے پیس کیے کہ لوگ خیران ہو گئے کیسے فرمولے مدینے میں رہنے والا ایک عام سادہ لباس میں ارام امام نے مسکرادر کہا تم ہمارے سکھتے اپرانے لباس کو مدین ہو جو پوچھنا ہے اُس پوچھنا امام 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 اسی لیے پانچ میں امام نے کہا تھا پیدا آدی دوسرا آدی پانچ آدی کوئی فارق نہیں پہلے علی نے بھی کہا مجھ سے جو پوچھنا ہے پوچھو امام محمد پاکر نے یہی اللہ کہا تھا جو پوچھنا ہے پوچھو علم سائنس پوچھنا ہے علم حساب پوچھنا ہے علم ریاضی پوچھنا ہے علم خلاص پوچھنا ہے علم میٹھمیٹس پوچھنا ہے جو میٹھمیٹس پوچھنا ہے کیا پوچھنا ہے اس لیے کہ میرے نادا نے مجھے کہا ہے کہ میں علم کے سیموں کو چاہت کروں گا میں علم کے سیموں کو چاہت کروں گا میں دنیا کو بتاؤ ہوں کہ علم کہنے کسے نے علم ہمارے قدم کی ٹھوکنوں علم کے وارش میں اور یہی نہیں کہ صرف علم کے نادا میں امام آگے نہیں کر رہے زخابت میں جاتے تھا تو زبان مازل پڑھ کر کہا امام محمد پاکر سے بڑا کوئی صحیح نہیں ہے جب کسی نے امام کو دربار میں دیکھا بادشاہ نے کہا یہ باد اچھا ہے ان سے تھوڑا سا انتقام لے لیا جائے تیر اندازی چاہی تھی امام نے کہا آپ بھی تیر اندازی کی ہے امام نے کہا میرا سید آپ کی اجازت نہیں دیتا وہ سمجھا کہ شاید امام تو تیر اندازی آتی نہیں اس نے اصلاح کیا امام نے تیر اور کمان بنیا ایک تیر مانا کو نشانے پر دوسرا تیر تیر کے پیچھے اس کے بعد امام مسئلہ نے کہا وہ براغ اندازی کے دنیا کے فروم نہیں آتے ہیں اب محمد العالم محمد ہے جس کے صدقے میں یہ سارے فروم بنتے ہیں یہ امام محمد باطن بلکہ ابو بسیر ابو بسیر تو بسیر کیوں کہا جاتا ہے اہل بہت کا بہت کانے والا تھا محیط تھا آنکھوں سے اندہ تھا اہل بہت جو سے نام دیا بہت بسیر دیکھنے ورنوں کا با بہت کمان کی بات ہے اہل بہت نے خدا بھی دنیا کے ہر بات میں ہر میدان میں بات بننے کے قابل ہوتے ہیں یہ ابو وسیر ہے یہ ابو زہر نہیں ہوتی آنکھ دیکھنے بعد اب بات بن گیا تو نس را میں یا اہل بہت اگرانے میں یہ نہیں آنکھ رکھے کور مسی بنے گئے جس کی دن کی آنکھ سل جائے اس مسی کہتے امام نے آنکھوں پر ہاتھ پھیرا پہلا علی مردو کو ٹھوگر ماننا تھا تو زندہ ہو جائے جائے یہ امام کا پانچو علی ابو مسی کی آنکھوں کو مینائی جب بخشی دنیا کو دیکھا دو تھا حریر حیل خود سدہ ابو مسی نے آنکھوں کو جوڑا مولا مجھے اندھا کی دیجئے اس دنیا کو دیکھنے سے تو میری آنکھ اندھی رہے ایک اور بڑا پیس میرے مولا نے کیا بس یہ آخری شان ہے میرے مولا کی شان کا بھی وقت میرا تو پھر پانچو امام کی بہت بڑے زندگی بہت بڑے کار نام میں جا کے پڑی باقی اور یوں ایسا ہے تو اس گرانے کے چھوٹا معصومی کا پھر کیا آف 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 پانچو امام نے اور بڑا فیصہ کیا یہی ابو وصیر ساتھ مسجد میں بیٹے ہوئے اتنے میں دور و جوان مسجد میں داخل ہوئے امام نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد جنگا ابو وصیر اب جو مسجد میں داخل ہوئے ہیں دور و جوان ان میں سے ایک بادشاہ بنے گا بہت آسانی سے آپ نے سن لیا امام نے ایک اندے سے کہا یہ دو جو آرہے ہیں ان میں سے ایک بادشاہ بنے گا بھئی اندے کو کیا خبر کے کون جو آرہے ہیں یہ حق کہہ رہے کہ یہ اندہ ہے اہل بیعت کی نظر میں یہ عبود عزیز ہے امام کہیے جو دو آرہے ہیں ان میں بادشاہ آرہے گا اس کا نام عمر عبد عزیز ہوگا یہ چار ساتھ حکومت کرے گا دنیا میں عدل اقصار تائم کرے گا بڑا نیک بادشاہ ہوگا بڑا اچھا بادشاہ ہوگا لوگ اس کی تاریم کریں گے لوگ اس کے کسی نے پڑے گے اہل بہت کے اوپر بھی یہ بڑا مخلص ہوگا لیکن آخری جملہ امام نے کہا فیصلہ کیجئے گا یہ سب تعریفیں امام نے بیان کی کس نے جس کے لیے نبی نے کہا باقر قلوم ہے میرا خرصہ یہ قلوم کے سیجوں کو چاہ کر دے گا امام نے بڑی تعریف تھی لیکن اس کے بعد اللہ کہا ابو قصیر زمین والے اس کے مرنے پر گریہ کریں گے لیکن آسمان والے اس کے ورن لانت کریں گے زمین والے اس پر گریہ کریں گے آسمان والے اس پر لانت کریں گے ابھی تو آپ کہہ رہے کہ امام نے بڑی تعریف کی ہے اب کہ امام کہہ رہا ہے کہ آسمان والے اس پر لانت کریں گے یہی جو اللہ ابھی مصیر نے بھی کہا تھا مولا آپ نے تو ابھی اس کی شاہ بیان کی ہے یہ موت اچھا ہوگا یہ نیک ہوگا یہ نمازی ہے یہ روزدار ہے یہ حاجی ہے یہ زکار تو خمس کی ادائی کی کرے گا یہ قریبوں کا خیار رکھے گا یہ یتیم اور میراؤں کا خیار رکھنے والا ہے اس پر سارے دنیا کریہ کرے گی اب لانت کیسی امام نے کہا کچھ بھی ہو لیکن یہ مسئل اقلافت پر جو پیٹھا ہے اس پر اس کا حق نہیں ہے اس پر اس کا حق نہیں ہے یہ تخت میرا ہے یہ تخت میرے بابا کا ہے یہ تخت میرے دادا کا ہے یہ تخت میرے علی کا ہے اس پر اگر کوئی یہ میرے بھی جائے تو زمین اور آسمان کے ملائکہ اس کے پر دالت کبھے بلگ راتے تھے اب مجھے انصاف سے بتائیے کہ چار سان خلیفہ رہا ہو نیک بھی ہو نمازی بھی ہو روزہ دار بھی ہو اچھا بھی ہو اہلے بیعت کا مسلس بھی ہو عمام نے کعب وزان دیا ہے تو پھر اس کو آن چھوڑ ہو گے کہ جس نے آن بیعت پر سن بھی کیا حق بھی مارا قسم بھی کیا خلافت بھی چینی آدمی لگائی وشید عدل کے گھر میں آج لگا کے تلوازہ گلا دیا مصطف احسام ڈکلے